لائنے لگتے ہیں ہمارے سٹینڈرٹ پہ کوئی پورا ہی نہیں ہوتے گا دیکھئے پاپا آپ نے آنکھوں سے دیکھئے کیا آرکتے کرتی بھی رہی ہے فریحہ آخرکار فرحاد کی محبت کو قبول کر ہی لیتی ہے اور یہ محبت ان کی اب سب کے نظروں کے سامنے بھی آنے والی ہے شادی کے دوران جہاں سارے لوگ اس بات پہ فوکس کیے ہوتے ہیں کہ فریحہ کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ تیہ کر دیا جائے وہیں پہ اس کی بھابی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہوگی وہ یہ سب دیکھ رہی ہوگی کہ اس طرح فریحہ اور فرحاد کے درمیان کوئی چکر چل رہا ہے اسی لئے وہ اس بات سے اہگاہ کرے گی اپنے شوہر ساکیب کو ساکیب کو یہ سب برداشت کہاں ہوگا اسی لئے وہ اپنے چچا سے بات کرے گا اور اسے کہے گا کہ یہ کیا کھیل کھیل رہی ہے تو یہ سن کر فریحہ کا باب کافی حصے میں آ جائے گا اور اسے کہے گا تم میرا فخر اور مانتی تم نے میرا سارا فخر اور اعتبار توڑ دیا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسی لئے اب وہ فریحہ کو مجبور کرے گا کہ وہ اس لڑکے سے ملے اور اسی سے اس کی شادی ہوگی یہاں پر فرحاد کو بھی یہی پتا چلے گا کہ فریحہ کا رشتہ آ رہا ہے تو وہ اس لڑکے سے بھی ملنے کی کوشش کرے گا اور اسے کہے گا کہ میں فریحہ کے قابل تو نہیں ہوں لیکن میں اور فریحہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں کہ فرحاد کو سبق سکھانے کے لئے کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ فریحہ کی شادی برادری سے باہر ہو کیونکہ ان کے ترمیان صرف برادری میں ہی رشتے ہوتے ہیں اسی لئے وہ فرحاد کو سبق سکھانے کے لئے کچھ گنڈے بھیجے گا تاکہ اس کی عقل کو ٹھکانے لگایا جا سکے لیکن فرحاد کہاں پیچھے ہٹنے والا ہے وہ کبھی بھی فریحہ کو چھوڑ کر اس طرح نہیں جانے والا ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا